اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سوالات جو میر گلام رسول نازگی کی گزل سے لے گئے ہیں ہم نے اس کی گزل نمبر ایک اور دو مکمل کی ہیں اب آخر پر اس کے کچھ سوالات دیے گئے ہیں آج ہم یہی سوالات کریں گے یہ ہیں کلاس نائنٹ کے اور سبجکٹ ہے اردو پیج نمبر ہے ایک سو چودہ بچو سوال نمبر ایک جو ہے وہ ہے سیلابِ طبسم کی وضاحت کیجئے سیلابِ طبسم مسکرات کا سیلاب کو کہتے ہیں اس کی وضاحت کرنی ہے اس کا جواب ہے محبوب کے ہونٹوں پر جو آپ نے گزل میں پڑا ہے محبوب کے ہونٹوں پر ہر وقت طبسم ہوتا ہے یعنی مسکرات ہوتا ہے شائر نے بہت زیادہ طبسم کو یعنی شائر نے یہ جو زیادہ مسکرات ہے اس کو سیلاب کے ساتھ تشبیح دی ہے یعنی مسکرات کا سیلاب سیلابِ طبسم سے مراد ہے کہ آہستہ آہستہ ہنسنی کی فراونی سوال نمبر دو جو ہے شائر کی نظر میں دنیاِ محبت کی کونسی چیز نرالی ہے انہوں کی ہے شائر کی نظر میں دنیاِ محبت کی کونسی چیز نرالی ہے اس کا جواب ہے شائر کی نظر میں محبت کی ہر چیز نرالی ہے خاص کر آنکھوں سے اشاروں میں باتیں کرنا آنکھوں سے اشاروں میں باتیں کرنا یہ چیز نرالی ہے شائر کی نظر میں یہ خاص چیز ہے وہ ہے جو خاص چیز ہے وہ ہے آنکھوں سے اشاروں میں باتیں کرنا سوال نمبر تین جو ہے گوشتنہائی گوشتنہائی کیا مراد ہے اکیلا پن کو کہتے ہیں یہ جو اکیلا پن کی ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے گوشہ تنہائی سے مراد ہے وہ جگہ جہاں سبوں سے الگ تھلگ ہو کر قیام کیا جائے یعنی اکیلہ پن گوشہ تنہائی سے مراد ہے وہ جگہ جہاں سبوں سے الگ تھلگ ہو کر قیام کیا جائے اب سوال نمبر چار اور آخری وہ ہے لذت رسوائی اور رسوائی محبت سے کیا مراد ہیں یہ دو چیز ہیں لذت رسوائی اور رسوائی محبت ان دونوں میں کیا پھرک ہے اس سے کیا مراد ہے بچوں اس کا جواب ہے لذت رسوائی سے مراد ہے بدنامی کا لطف لذت رسوائی سے مراد بدنامی کا لطف اور جو رسوائی محبت ہے وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو محبت کر کے بدنام ہو جائے رسوائی محبت اس شخص کو کہتے ہیں جو محبت کر کے بدنام ہو جائے اس طرح سے یہ جو میر گلام رسول نازکی کی جو گزل ہے اور آخر پر اس کے جو سوالات دیے گئے ہیں یہ ہم نے مکمل کیے ہیں اب انشاءاللہ کل ہم دوسری گزل پر نظر ڈالیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ